اسلام علیکم ویلکم ٹو اگریکلچر پوائنٹ تو آج کی اس نئے ویڈیو میں میں آپ کو پروڈکشن ٹیکنالوجی ویٹ یعنی گندم کی کاشتکاری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گندم کی کاشتکاری میں سب سے جو پہلا اور ایم پروسیس ہے یا فیکٹر ہے وہ سوائل ہے کہ کس طرح کی سوائل ہمارے پاس ضروری ہے جب ہم گندم کی کاشتکاری کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈ کو ہم ڈیفرن ٹائپ آف سوائل پر کلٹی ویڈ کر سکتے ہیں سوائے ایسٹرک سوائل الکلائنس اور پور سینڈی سوائل اور ہائیوی سوائل ان کیونکہ میں ڈیفرن پروبلمز ہوتے ہیں جیسا کہ ان کا ڈرینیج سسٹم پور ہوتا ہے اور یہ وارٹر لوجن کی پروبلمز بھی ایشو آجاتا ہے پرویس ٹیپ کا بھی ایشو آجاتا ہے اس کے برقس ہم جو بیس سوائل کی باز کریں تو وہ سیلٹ لوم ہے اور کلیر لوم ہے کیونکہ ان کا جو ڈرینیج سسٹم ہوتا وہ ویل ہوتا اور ان میں ایرییشن بھی میکسیمم ہوتی ہے اور اس سوائل میں جو نیوٹرنس کی ویویٹی ہے جو کوویٹ کو گروت کے لیے چاہیے ہوتے ہیں نیوٹرنس بھی میکسیمم ہوتے ہیں گندم کی پروڈکشن ٹکنالوجی میں دو دوسرا اہم پروسیس ہے وہ لینڈ پرپریشن ہے کہ لینڈ کیسے پریپیر کر سکتے ہیں ہم اور یہ ہونا کیسے چاہیے جو سیڈ بیٹ شوڈ بھی مویسٹ ہونا چاہیے اور اس میں ایرییشن جو وہ بھی میکسیمم ہونی چاہیے اور جو سوائل کا کنیکشن ہے سیڈ کے ساتھ وہ بھی بیسٹ ہونا چاہیے تقنید فارلی لینڈ پرپریشن اس کے لئے ہم ڈیپلوائن کرتے ہیں آفٹر ڈیپلوائن کرتے ہیں افٹر ہاربیسٹ آف پریویس کروپ ڈیپلوائن کرتے ہیں مولڈ پلو کے ساتھ یہ جو پریویس کروپ کے جو ویسٹ ہوتا ہے اسے کٹ کر دیتا ہے لینڈ کی پرپریشن میں رین فال کا بھی اہم کردار ہے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے پاس ایوپریشن کو ریوز کر زیادہ تھا اس کے بعد ہم پرائمری ٹیلے جو پریشن کرتے ہیں لینڈ کو پریپیر کرنے کے لیے پرائمری ٹیلے جو پریشن ہوتے ہیں وہ ہارڈ پین کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں کیونکہ ہارڈ پین جو ہوتا ہے وہ وارٹر کو پینٹریٹ ہونے سے رکھتا ہے اور یہ وارٹر لوجن کا ایشو کاز کرتے ہیں فائنل سیٹ بیٹ پریشن میں دیکھیں فالسیٹ لوم ایک یا دو بار ہم حال چلائیں گے کلٹیویٹر کے ساتھ اگر کلی لوم سوئل ہے تو ہم دو یا تین بار ہال چلائیں گے کلٹیویٹر کے ساتھ رین فیڈ ایڈیا کی بات کریں تو ہم لیس سفلائنگ کرتے ہیں یا حال چلاتے ہیں کیونکہ ویپریشن لوززو انکریز ہو جاتے ہیں جو پلانگ پلانگ اور پلانکنگ کا پروسیس آب اور مارننگ میں ہم کرتے ہیں کیونکہ ویپریشن لوزز کو ڈیڈکشن ڈیفرنڈ آڈوانٹیج آف پلانکنگ بھی نیچے دیا گیا ہے کہ وہ چلوزی پروائیم سیڈا King Next جو پروسیس آف ایڈ ریٹ ہے سوئی اگر ہم سوئنگ کر رہے ہیں پھر آپ ٹو 50 نومبر تو پھر پچاس کے جی پر ایکٹر کے ساب سے ہم سیڈرٹ لیں گے اگر ہم فیس سکسٹین آف نومبر ٹو فیفٹین اف ڈیسیمبر کر رہے ہیں تو سکسٹی کے جی پر ایکٹر کے ساب سے لیں گے اگر ہم پرو یہ سب برادکوسٹنگ کے ذریعے کر رہے ہیں تو ہم سیڈ ریٹ کو 5 kg پر ایکٹر کے حساب سے بڑھا دیں گے سوئنگ میتھر سوئنگ میتھر کا ابجیکٹیف ہے to place the seed in the most soil or suitable depth for uniform and maximum germination سب سے جبالا میتھر آف بروڈ کاسٹنگ میتھر ہے spreading the seeds by hand کے ذریعے جو ہم seeds کو spread کرتے ہیں اسے بروڈ کاسٹ میتھر اس میتھر کے ڈیفرنر ایڈوانٹیج بھی ہیں اور ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہیں لائن سوئنگ میں ہم سیڈ کو پلیس کرتے ہیں یونی فارم ڈیپتھ پہ جو کہ 5-7 سینٹی میٹر ہے اور یہ ہم ڈیڈل کے ساتھ ہم seed کو پلیس کرتے ہیں اس ڈیپتھ پہ پلیسنگ سیڈ ایٹھ شیلو ڈیپتھ لیس دن 5 سینٹی میٹر can cause drying out and reduce germination اگر ہم 5 سینٹی میٹر سے نیچے جاتے ہیں سیڈ کو پلیس کرتے ہیں تو یہ drying out کا کاس بنے گی اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہمارا جو germination کا پروسس ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا seed should be placed in most soil to ensure better germination ہمیں seed کو نمی والی جو پروپر نمی والی جگہ ہو مطلب کہ سوائل ہو وہاں پہ پلیس کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو germination کا جو پروسس ہے وہ پروپر ویسے keep up keep up ہو سکے تو سب سے جو پہلا اس کا method ہے وہ پورا method ہے پورا method کو ہم ڈیفائن کرتے چلیں when seed is dropped through a pora or nali or ہزارہ special attachment with the local plow it is called a pora method اس میں ہم پورا ایک instrument ہے اسے ہم نالی بھی کہتے ہیں اور ہزارہ بھی کہتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک local plow کے ساتھ جسے ہم پورا method کہتے ہیں اس method میں کیا ہوتا ہے اس method میں ہم seed کو drop کرتے ہیں at a depth of five to six centimeter سیڈ کو پیس کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ہم five to six سینٹی میٹر تک ہم seed کو پیس کرتے ہیں تو اس کا advantage کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو germination کا process ہے وہ بہت ہی better way سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور germination maximum ہو جاتی ہے اس کے بعد کیرا method ہے when seed is dropped in fro by hand it is called کیرا method جب ہم ہاتھ کے ذریعے خالیوں میں مطلب کی seed پلیس کرتے ہیں اسے ہم کیرا method کا ساتھ سیڈ ڈریل سوئنگ دریل کے ساتھ جو ہم سوئنگ کرتے ہیں اسے سیڈ ڈریل سوئنگ کرتے ہیں The seed drill sows the seed at equal distance this seed drill جب main advantage کیونکہ وہ مطلب seed کو equal distance پہ پہ سو کرتا ہے اور proper depth بھی ہمارے پاس مینٹین ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے The seed should get covered with soil insuring ہو جاتی کہ seed جو ہے وہ soil کے ساتھ اور سیڈ پر ایٹن بائی برز اور بعد میں انہیں مطلب کے اکسر ہوتا ہے کہ برز جو ہمارے سیڈز ہوتے ہیں انہیں پک اپ کر لیتے ہیں بیفور دا انٹرڈکشن آف دا سیڈرل اکومن پریکٹسیز واسٹ پلانٹ سیڈ بائی ہینڈ فرٹیلائزر اپلیکیشن میں سب سے پہلے ہائی رین فیڈ ایریا پر ایکٹر کے ساب سے اگر ہم نے اگر ہرین فیڈ ایریا ہے یہاں پہ مطلب کے سورس آف وارٹر جو ایرگیشن ہے وہ جسٹ رین فال ہے تو ہم وہاں پہ ڈی ای پی کا ڈیڈ بیگ یوز کریں گے پلاس ہم ڈیڈ بیگ آف یوریا اس کے بعد اگر ہم نے یوز کرنا ہے تو ٹریپل سلفیٹو پوٹاش کا ڈیڈ بیگ اور پلاس دو بیگ ہمارے پاس یوریا کے اگر ہمارے پاس اس کا بھی آلٹرنیٹ یوز کرنا ہے تو ہمیں سنگل سپر فالسفیٹ کے چار بیگ پلاس ہمارے پاس ڈیڈ بیگ آف یوریا اس کے بعد لو رین فیڈ ایریا کی بات کریں تو ہمارے پاس ڈی ای بی کا بیگ ای ون بیگ پلاس یوریا کا ون بیگ اس کے بعد ٹریپل سلفیٹو پوٹاش کا ون بیگ یا ڈیڈ بیگ آف یوریا اس کے بعد اگر الٹرنیٹ یوز کرنا ہے تو سنگل سپر فاسفیٹ کا ڈیڈ بیگ پلاس ڈیڈ بیگ آف یوریا اپلائی آل فٹیلائزر ایڈ سوئنگ ٹام این رینفیڈ ایریا اس کے بعد ایریگیٹڈ ایریا جیسے کہ ہمارا ڈسٹک اکار ہے پر ہیکٹر کے حساب سے ایٹس آر ٹائم آف سوئنگ ڈی ای پی کے دو بیگ یوز کر سکتے ہیں یا ہم سنگل سپر فاسفیٹ کے چار بیگ پلاس ڈیڈ بیگ آف یوریا ہم یوز کر سکتے ہیں ایڈ فرسٹ ایرگیشن ڈیڈ بیگ آف یوریا اپلائیڈ ایرگیشن ریکوائنمنٹ کے بعد کریں تو فرسٹ ایرگیشن ہم نے کرنی ہے بیس سے پچیس دن کے بعد اگر آفٹر سوئنگ کے جب ہمارے پاس ٹیلنگ سٹیج اویبل ہو دنوبر کوشٹی پڈی مایر کردی اس کے بعد اگر آفٹر سوئنگ شرح مктی کو گائشن impose وں کے بعد ایرگیشن کے بعد اگر آفٹر سوئنگ سٹیج پہ مجھschein ن ход کے پاس ریکومینڈ تیرو بعد is ، خیرت دنسو bridle کوشٹی پر سوئنگ سٹیج پہ کوشٹی پڈی م difficile ہے یہ ہمارے پاس 360 دنے کے میں اگر آفٹر سوئنگ در بیگیشن کو اعتقدر سوئنگ study ریکومینڈڈ مر Font سوجhas آپ کو ورائٹیز کے نام بتاتا جاؤں غازی نائنٹین گندم وان زنکول افق دو ہزار دو سہر دو ہزار چھے شفق دو ہزار چھے فرید دو ہزار چھے لہسانی دو ہزار ایٹ آری دو ٹو تھاؤزن الیون پنجاب دو ہزار گیارہ گلیکسی دو ہزار تیرہ اناج دو ہزار سترہ اکبر دو تھاؤزن نائنٹین یہ دیفرنٹ ریکومنڈیڈ اگر ہم رینفرڈ ایریا کے بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آقاب دو ہزار زنکول مارکس نائنٹین احسان سولہ فتہ جنگ سولہ برانی سیونٹین پاک تھرٹین چکوال ففٹی یہ دیفرنٹ رینفرڈ ایریا کے لیے ہمارے پاس رائٹیز ہیں اور ان کا سونگ ٹائم بھی سا دیا گیا ہے امپورٹنٹ ویڈر کنٹرول یہ گندب کے ڈیفرنٹ جیڈی پوٹھی ہیں اور ان کے ہمارے پاس دیا گیا جیسا کہ جنگلی جو ہی ہے اس کے بعد گھاس خاندان کی درگر بوڑی ہے اس کے لیے ہم ایکزیل اوہ فیفٹین ایسی یوز کرتے ہیں اس کے بعد بلی بوڑی کے لیے ہم اٹلرٹس 3.6 ڈیو جیوز کرتے ہیں اس کے پالکس میں چوڑے پتے والی بوڑیوں کے لیے بیکٹر سپر سکسٹی ایسی یوز کرتے ہیں اس کے بعد کلیمیو بھی ہمارے پاس چوڑے پتے والی جوڑی بوڑی کنٹرل کرنے کے لیے ہوتی ہے ایمپورٹن ڈیز میں ہمارے پاس سٹیم رسٹ آجاتا ہے سٹیم پر رسٹ کا آجاتا ہے لیپ رسٹ کا آجاتا ہے اور سٹریپ پر یالو رسٹ بھی ہمارے پاس ڈیز میں انکلیوڈ ہے ویڈ کی ایمپورٹن پیسٹ کی بات کریں تو ایپھرز ہمارے پاسٹر مارسا جاتا گراس ہو پر آجاتا پلانٹ ہو پر آجاتا لیپ رسٹ بگز تریپز بیٹلز گروبز وارم مگٹس مینرز مگٹس ساپلائز نیمارٹوٹس ایسرا ان بارز ہمارے پر ڈیفرنٹ ایزا پیسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے ایپورٹن ڈیوزز کے بات کریں تو سٹارچ سٹپلز ، سیڈ کے طور پر حیمن فور سپلیمنٹ کے طور پر فیڈ کے طور پر ہمیں یوز کا فوڈر سٹرہ کے یوز پر فیول کے طور پر بیوز کا تنسٹرپ سبسٹریٹ پار مشروم پرکشن کے جواد پر مین جو یوزیز پلانٹ پار ڈرائیوڈ سٹارچ سٹرپل کے طور پر پروڈکٹ کی پروسیسنگ میتھرز میں بھی یوز فلور بریڈ کنفیکشنری پاسٹا اس کے بعد ہمارے پاس بلگر میں بھی یوز ہوتا ہے اس کے بعد ویڈ جرم اور بیر میں بھی ہمیں ویڈ کو یوز کر سکتے ہیں ان پروڈکٹس کو میک آؤٹ کرنے کے لئے اگر پروڈکشن ٹکنٹالوجی کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے لئے اویلیبل ہوں گے اور آپ کا کومنٹ کا انتظار کریں گے